موسیقی دوستو میں ناشاد رحم علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو یہ واحد یوٹیوب چینل ہے جس پہ آپ کو پاکستان کی ہر اہم زبا میں ویلاغ ملے گا دوستو آج میں آپ کو اس دعا کے متعلق بتاؤں گا جس نے عمران خان کو قاتلانہ حملے میں محفوظ رکھا تھا اور اس چھلان کے متعلق بھی بتاؤں گا جس نے چوبیس سال قبل سہرہ اتھر میں لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا تھا اور اس گریوی ٹوپی کے متعلق بھی بتاؤں گا جس سے اٹھا کر خان صاحب نے انسانیت کا عالی مظاہرہ پیش کیا تھا دوستو بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ عمران خان نے انیس سو نوانوے میں سہرائی علاقے تھر پارکر کا سفر کیا تھا اور اس زمانے میں کچھے راستوں پر دھول اڑاتی گاڑیوں میں خان صاحب نے سہرائے تھر میں غربت اور افلاس کی ایسی ایسی تصاویر دیکھیں جن سے اس کے دل میں غربت کا احساس مزید گہرا ہوا تھا شاید وہی احساس کی شدت تھی جس نے خان صاحب کو بطور وزیر عظم احساس کفالت جیسا شاندار پروگرام شروع کرنے میں جلدی کروائی اس زمانے میں سہرائے تھر میں قیت سالی تھی اور ہر طرف بھوک اور افلاس کا عالم تھا بچے غزائی قلت سے ہلاک ہو رہے تھے عمران خان آٹے اور دیگر سازو سامان کے چھکڑے بھر کر تھرپار کر آ رہے تھے نوکورٹ سے آگے جب اس نے غربت اور بدحلی کو جا بجا فیلا ہوا پایا تو اس کے دل میں عوامی محبت کی اس جذبے نے انگڑائی لی تھی جو کہ آج اسے ملک کے ظالم اور عوام دشمن کرداروں سے لڑنے کا حوصلہ دے رہا ہے اس زمانے میں مٹھی سے اسلام کور تک پکا روڈ نہیں تھا چنانچہ خان صاحب کی گاڑی کئی مرتبہ بڑے بڑے ٹیلوں کی ریت میں پھنسی تھی اور خان صاحب کو گاڑی سے اتر کر تپتی دھوب کے پسینے میں شرابور ہو کر راستے کے کنارے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھنا پڑا تھا شاید وہی دن تھا جب خان صاحب نے درختوں کی اہمیت اور افادت کا وہ گہرہ مشاہدہ کیا تھا جس نے آگے چل کر بطور وزیر عظم اسے گرین ٹی جیسا شاہکار منصوہ بنانے کے محرکات پیدا کیے خان صاحب کا اسلام کورٹ میں پڑاو بھی بڑا دلچسو تھا اس زمانے میں اسلام کورٹ بہت پسمدہ شہر تھا خان صاحب کو دیکھنے لوگوں کا حجوم جمع ہو گیا مزید سونے پر سواگا یہ کہ امداد لینے والے غربہ کا حجوم بھی امد آیا تھا جب خان صاحب کو بغیر اسٹیج خطاب کیلئے بلائیا گیا تو اس نے آس پاس کا جائزہ لینے کے بعد قریبی دیوار پر چھلانگ لگائی اور اوپر چڑھ کر لوگوں سے مقتصر خطاب کیا اور یوں اس پوزیشن سے اسے لوگ واضح نظر آ رہے تھے اور خود لوگوں کو بہتر پوزیشن سے نظر آ رہا تھا آس پاس موجود لوگوں کے لئے یہ حیرت کا مقام تھا کہ خان صاحب کس پھرتی سے دیوار پر جڑھا تھا اور عام لوگوں میں گھل مل گیا تھا اپنے ہاتھوں سے امداد بانٹنے کا افتاق کرنے کے بعد جب وہ ننگر پارکر کے لئے روانہ ہو رہے تھے تو دھکم پیل کے دوران ایک بوڑھا دیہتی زمین پر گر پڑا اتفاق سے اس کی ٹوپی عمران خان کی آگیا کر گری خان صاحب نے نہ صرف اپنا بازو فیلا کر اس بوڑھے کو اٹھنے میں مدد کی بلکہ اپنے ہاتھوں سے گری ہوئی ٹوپی اسے پہنائی اس بوڑے شخص کے لبوں سے بے ساکتا یہ دعا یا کلمات نکلے تھے بچیں چھال ابو جس کی معنی ہے کہ اللہ تجھے محفوظ رکھے بیٹا شاید یہی وہ دعا تھی جس نے لاکھوں دعاوں کے ساتھ مل کر خان صاحب کو قاتلانہ حملے میں بچایا تھا کینسر کے ایک مریض کو شوقت خانم بھیجنے کی تاقید کر کے جب وہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے تو چند منچلے بچوں نے اسے قریب موجود سیمت کی پچھ پر بولنگ کروانے کی فرماش کی مگر وقت کی کمی نے عمران کے لبوں پر وہ دلاویز مسکرات فیلائی جس نے بچوں کی تشفی کر دی انڈین بارڈر سے ملحقہ شہر ننگر پارکر میں اس نے امداد بانٹی اور کارون جھر کے پہاڑوں میں پوشیدہ فطرت کے عجوبوں اور حسین مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا شاید اس ملک کی یہی خوبصورتی ہے جس نے خان صاحب کو بطور وزیر عظم ٹور عظم کے فروغ کے لیے محرکات فرام کیے وہ دن خان صاحب کو اب یاد ہو نہ ہو لیکن تھر پارکر میں کئی لوگوں کو وہ دن یاد ہے جب خان صاحب ان کے بیچ موجود تھے